خبر اتر پردیش رہے ہیں جہاں اتر پردیش میں ہونے والے نکاح چناؤ کی سرگرمیاں کے بیچ او بی سی آرکشنڈ کے پینچ پر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سیاست پھر گرم ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں یو پی سرکار اکتیس مارد تک او بی سی آرکشنڈ پر ریپورٹ سوپنے کا آدیش سپریم کورٹ کو دیا ہے اور فیلال یہ چناؤ مارچ کے بعد ہونے ہی کی سمبھاونہ ہے اس مددے پر ہماری سماداتہ سوانی سنگھ نے کوشل وکاس راجی منتری کپیل دیو اگروال سے خاص بھی آبادشیت کی ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں اس مدد ہمارے ساتھ موجود ہے کوشل وکاس راجی منتری کپیل دیو اگروال جی کپیل دیو اگر جی جو ابھی نکاح چناؤ پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنائے ہیں کہ 31 جنواری تک چناؤ نہیں ہو سکتا ہے ابھی جو 31 مارچ تک ہم کو جو ہے ڈیو او بی سی آرکھڑ کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ ساپنا ہوگا اس کی بات بتائیں گی کب تک چناؤ گا تو اس پر سر آپ کو کیا کہنا ہے دیکھئے سر پرسام تمہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواقت کرتا ہوں ان کا ابھیبادن کرتا ہوں ان کو بتائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو پریشانی سلکار کی تھی اس کو سمجھ کر کے اس پر اسٹے بھی کیا اور اسٹے کر کے اس کو سمجھ بڑھانے کا کام کیا مانے ہائی کورٹ نے جس پہ کاس نے دیا کہ نشی سمجھ سیما میں آپ چناؤں کرائیے اور اسے او بی سی کا رکشن چاہے نہ ہو پائے لیکن تتکالین سمجھ پر ہی مانے مکھیونتی یوگی آج تینا جی نے ہمارے پردیش کے ڈکش آدنیے بھوپیند چودھے جی نے اسی سمجھ یہ کہا کہ ترنت کہ آیو کا ہم گھٹھن بھی کریں گے اور او بی سی کا رکشن بھی کریں گے ترنت آیو کا گھٹھن بھی ہوا آئیو نے پناہ کام بھی کرنا شروع کر دیا اور سپریم کورٹ نے لگ ہمارے پردیش دیتے ہوئے سمجھ سیما بڑھا کر کے اور جو بی سی کا رکشن ہے اس کو کرنے کا اوثر دیا ہے مانے مکھیونتی نے ترنت آیو کا گھٹھن بھی کر دیا اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے تو سواقت بھی کرتے ہیں اور سمجھ بادی پارٹی جس پرکار سے اس پر اپنی روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہی تھی ایک اوثر اسے تلاش کرنے کوش کیا یہ گھبارے میں ہوا بننے کا کام کیا تو مجھ کو لگتا ہے کہ گھبارے کی ہوا ان کی نکل گئی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے اور جس پرکار سے ہم کو بی سی ویروتی ہونے کا دلیت ویروتی ہونے کا جو ایک سڑی انتر وہ لگاتا ہے سمجھ بادی پارٹی کر رہی تھی تو ہم کو لگتا ہے جنتا کے سامنے ساپ ہو گیا ہے مانے پردھا منتری مانے مکہ منتری یوگی آتنا جی وہ لگاتار پورے دیش بھر کے اندر اتا پردیش کے اندر جس پرکار سے گریبوں کے لیے پچھڑوں کے لیے دلیتوں کے لیے انوصوشی بھرک کے لیے اور سماج کے پتے بھرک کے لیے کلیانکار یوزنہ علاقہ کے سب کے چہرے پر مسکار لانے کا پیاس ہے انتواتے سے سب کو چھوڑنے کا ایک سار تک سنکل پہ اس کو آگے بڑھانے کا نشیتو اسے مکہ منتی کر رہے ہیں پڑھامن دیجی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اس نینے کا بھارپور سواگت بھی ہے اور بہت کم سمی میں آئیو کا اپنی ریپورٹ دے گا اور ایک سارتھا تک اس ساتھ چھنا ہوں گے اور بھاری دندہ پارٹی اس تھائے نکاہ میں بھاری مطور سے اپنی نکاہ کے چھوڑ کو جیتے گی ربی یوگی آتنی اتنات جی ابھی جا رہا ہے انویسٹل سمیت کے لیے ممبئی اور اس پہ جو بپکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹل سمیت جو ہوتا ہے وہ جنتا کے پیسوں کو لوٹ ہوتا ہے اس پہ وہ مانگ کر رہے ہیں تو اس کے او سرپ کیا کہنا چاہتے ہیں بپکش نے ان کو سرکار میں رہنے کا موقع ملا ہے یہ بہت دوربھا کے پون ہے کہ اچھے پریانس کو یعنی انویسٹل سمیت ہوگا تو پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو انویسٹلیاں لیں گی انویسٹلے گا تو جی ٹی بھی بڑھے گی پیسے کا سرکلوشن شروع ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا نینے انویشن کے ساتھ لوگوں کو کام کرنے کا حسن ملے گا الگ 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 پرکار کے شود ہوں گے اور اس جن پرد میں انویسٹلیاں لگیں گی ان ان جن پردوں کا بھی بکاس ہوگا وہاں جن پر بکش بھی ہے تو بکش اگر اس پرکار کا بیروت کرتا تو ملگتا کہ بہت ہی حساسپد ہے مانے مکھے منتری جی آج بوم میں کے اندر ہیں آج ہمارے بہت سارے منتری ویدیشوں کے اندر بھی گئے ہیں ہم کو بھی ڈلی کے اندر جانا ہے سب منتری اس کام میں لگے ہیں پریاس کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ماحول اتر پردیش کے اندر انویسمنٹ کا ہوا ہے یہ وہ اتر پردیش ہے جن میں چھے وشپور اتر پردیش میں کوئی نیویش تو نیویش اتر پردیش کے اندرسس بھی اتر پردیش کو چھوڑ کر کے اندر پردیشوں کے اندر جا رہے تھے ایک ڈر ایک خوف لوٹ گنڈائی ایک واتر بند تھا نہ مہلہ سرکشت نہ بیٹیاں سرکشت نہ بیپاری سرکشت نہ کسان سرکشت مانے مکھے منتری جن نے ایک شاندار کام کر کے اتر پردیش میں محول بنایا ہے کہ ہر لوگ نیڈرٹا کے ساتھ آج اتر پردیش کے اندر آ رہے ہیں اندرس کر رہے ہیں بڑے بڑے جو یہاں پہ لگنے والے ہیں ان کی جو جائے بنیے بہت ساری یوینا ہے دھرکل آبیسو کی ہیں ان کا کامیش ہو گیا ایک پوزیٹیو محول اتر پردیش میں ہیں بپس چا کہتا یہ محکو نہیں ہے پک پورا پردیش پوری دنیا ہے دیکھ رہی ہے کہ اتر پردیش اکسان کے ساتھ شاندار محول تو پیشے بنائے تو یہ تھی ہمارے سیت کا پیلدیو اگرال جی اور جن کا پور سے کہنا ہے کہ جو نکائے شناؤ پہ جو سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اس سے یوگی آدھپنا جیسے سواگت کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں سپریم کوٹ جو چھ مینہ جو کی مارچ تک اس کا ٹائم دیئے ہیں اس پہ کیا فیصلہ سناتی ہے اور کب تک نکائے شناؤ ہوگا کامرامن ویجی کے ساتھ سوہانی سنگھ لکھنا ہو